یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو تو یہ فیمس ہونے کے صرف ہٹکنڈے ہیں فیمس ہونے کے لیے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر دلائل کیا ہے ان کے پاس دلائل دے رہے ہیں کہ وہ ایک کتاب ہے جس کے اندر جس کا نام سبے سنابیل ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سلسلے مداریا سوٹھے بھائی اسی کتاب کے اندر یہ مت بھولو اسی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں میں فیل سما ہوتی ہے حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کے جوتیوں کی مہار رکھوالی کرتے ہیں ماذ اللہ اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو آپ مانو پھر ان باتوں کو آپ اگر کسی کتاب کو معتبر مان رہے ہیں اور اس کی کوئی بات معتبر مان رہے ہیں کوئی واقعہ اس کا معتبر مان رہے ہیں تو آپ پھر پوری کتاب معتبر مان رہے ہیں اس کتاب میں اور جو لکھا ہوا ہے اسے کیوں نہیں مانتے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلسلے مداریہ سوخت ہے اور آلہ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے سلسلے مداریہ حاصل ہے تو بھائی جو چیز سوخت ہے وہ انہیں حاصل کیسے ہو گئی اب کچھ تو دال میں کالا ہے پوری دال کالی ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں آپ کچھ کہہ رہو آپ خود ان کو فولو نہیں کر رہو سمجھ رہے ہیں آپ خود جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مجھے خود سلسلے مداریہ حاصل ہے آپ نے اپنی ہٹ درمی میں اس کی بات کو بھی تاکم رکھ دیا اور کہا کہ نہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سلسلے مداریہ سوخت ہے یار عجیب مسئلہ ہے وہی صاحب ایک جگہ تو لکھتے ہیں کہ سلسلے مداریہ سوخت ہے پھر وہی صاحب ہی لکھتے ہیں کہ سلسلے مداریہ مجھے حاصل ہے تو عوام ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہک جائے گی کہ یار مانے کونسی بات تو پھر یاد رکھیں کہ ہم آپ کی تحقیق سے زیادہ اچھی اور بہتر تحقیق پھر آلہ حضرت کے سمجھتے ہیں ان کی بات آپ کی بات سے زیادہ مطبر سمجھتے ہیں ویڈیو کے لئے تو آپ نے شروع میں ویڈیو کے دیکھ ہی لی ہوگی سلسلہ مداریہ کے تعلق سے مفتی عالم مداری صاحب کا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی بات کسی اور کے مقابلے میں آلہ حضرت کی زیادہ مانیں گے ان کی تحقیق ہمارے لئے زیادہ قابل قبول ہوگی اور پھر کتاب سبا سنابل شریف کے اوپر کچھ اعتراض ہیں جس کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی کتاب مطبر ہے تو کیا اس کی کچھ بات مانیں کچھ چھوڑ دیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ کسی کتاب کو مطبر کہتے ہو تو آپ کو اس کی ساری باتیں ماننی چاہیے یہ چند اعتراض ہیں جن کے میں مختصر جواب دینے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے سلسلہ مداریہ کے تعلق سے عوام الناس کو ایک بات سمجھنی چاہیے سننی صحیح العقیدہ لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ سلسلہ مداریہ جو ہے وہ جاری ہے اور اس کے اندر بیعت آج بھی کرنا درست ہے یا ہم اس سلسلے سے عقیدت رکھتے ہیں یا بیعت کرتے ہیں اولاں تو اس سے اس مسئلے میں جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی بھی سننی کو کسی بھی سلسلے میں کیونکہ کسی بھی سلسلے کا جاری ہونا سوخت ہونا یعنی اس کا ختم ہو جانا کہ آگے خلافت نہ ملنے کے وجہ سے ختم ہونا یا ابھی بھی جاری رہنا یہ مسئلہ کوئی بھی ہمارے عقیدوں میں سے نہیں ہے نہ ہی یہ ہماری ضروریات دین کا مسئلہ ہے اور نہ ہی یہ ہمارے فرض علوم میں شامل ہے لہذا کسی کو بھی ان غیر ضروری باتوں کے اندر بحث نہیں کرنا چاہیے خاص طور سے دور پرفتن میں کہ جہاں لوگوں کے اندر علم دین کی کمی ہے ان کے عامالوں کی کمی ہے نماز روزوں کی ان کو صحیح مسائل حاصل نہیں ہیں ساتھ میں اپنی طہارت تک ان کو علم نہیں ہے تو ان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ سلسلے کے بارے میں بحث کریں اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مداری سلسلہ جاری ہے تو آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اگر جاری آپ سمجھتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اس کو وہ سلسلہ جاری ہے یا ختم ہے جاری ہے تو بھی ٹھیک ہے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے نہ تو اس کا قبر میں مجھ سے کوئی سوال ہونا نہ ہی وہ کوئی ایسا میرے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ میں اس کو جاری نہ بتاؤں تو کافر ہو جاؤں گا تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے بنا پر آپس کے اندر اہل سنت کی عوام کو جو ہے وہ لڑنا یہ بحث کرنا نہیں چاہیے باقی رہا اللہ حضرت عظیم البرکت کا تو اللہ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا ہے کہ جس طرح عقابر کے اندر یہ خاندان جو ہے نا سلسلہ یعنی یہ آج تک چالو ہے یہ جو ہے وہ برکت کے لیے ہے یعنی برکت کے لیے وہ نام جھوڑا جاتا ہے کہ ہم نے بیعت کیا نقش بندی سلسلے میں مداری سلسلے میں قادری میں تو اس طرح سے جو سلسلے میں نام ایڈ کیا جاتا ہے اللہ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا فتا و رضو شریف کے اندر کہ وہ برکت کے لیے نام ایڈ کیا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ سبا سناول شریف کی پھر دوسری باتیں ماننی چاہیں تو اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کا اعتراض کے جواب دے دوں کہ کسی بھی کتاب کو موتبر ماننا اس کی ساری باتیں مان لینا یہ ضروری نہیں ہوتا جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر سبا سناول شریف آپ کے لیے بہت زیادہ موتبر ہے تو پھر آپ کو اس کی دوسری باتیں ماننی چاہیے جس کی مثال میں آپ نے ایک واقعہ نکل کیا ہے جو نظام الدینولی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے ہے کہ ان کی سما کے اندر جو ہے وہ خضر آتے تھے اور نگے بانی کرتے تھے نالینوں کی یعنی ان کے مہمانوں کے نالینوں کی حفاظت کرتے تھے جو آپ نے کہا کہ یہ انبیاء کی بقول آپ کے توہین ہے تو اس کے جواب کے اندر اللہ حضرت عظیم البرکت نے کافی طویل گفتگو فرمائی ہے آپ کو چاہیے تھا ایک دفعہ فتاور عزوی شریف کے اندر اس کو پڑھ لیتے تو آپ کو اس اعتراض کے جوابات بھی مل جاتے اور وہ جوابات شریعت اور طریقت دونوں کے حوالے سے آپ کو مل جاتے کہ وہاں پر جو یہ عبارت نکل ہے سبا سناول شریف کے اندر تو اس کا کیا مراد ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسی کتاب کو موتبر ماننا وہ یہ لازم نہیں کرتا کہ اس کی ہر ہر عبارت کو آپ موتبر اور مانیں یا اس کے اوپر عمل کریں یا اس کو صحیح مانیں اس طرح قرآن حدیث کے اندر بہت سارے معاملے ایسے ہیں کہ جو اب ان کے احکام کو فولو نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اسی طرح بخاری کے اندر بھی کچھ حدیث ایسی ہیں جو ساری صحیح نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم بخاری کو موتبر مانتے ہیں لیکن اس کی تمام حدیثیں صحیح نہیں ہیں اس کے اندر بھی دوسرے درجے کی حدیثیں موجود ہیں تو اس لئے یہ کہنا کہ نہیں اگر بخاری کو موتبر مانتے ہیں تو سبھی حدیثوں کو صحیح ماننا ہوگا یہ کوئی اصول اور ذابطہ نہیں ہے یہ آپ کا منگڑت اور بنائے ہوا قائدہ ہے کہ کسی کتاب کو موتبر مانے تو اس کی ساری باتوں کو موتبر مان لیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو خیزر علیہ السلام کا اپنے واقعہ بیان کیا اس کے تعلق سے اللہ حضرت نے جو فرمایا اس کا ہمیں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ حضرت نے فرمایا اولاں تو یہ کہ صوفیہ کو اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ خیزر جو ہے وہی خیزر علیہ السلام ہے جن کا قرآن میں تذگرہ اور جن کے نبی ہونے میں اختلاف ہے یا پھر یہ وہ خیزر ایک رینک ہے کہ جو ہر دور میں ایک ولی ہوتا ہے جو اس رینک پر ہوتا ہے جس کا لقب خیزر ہوتا ہے یہ وہ ہے تو کیونکہ دوسرا ایک آپشن آپ کے پاس موجود ہے تو اس لئے اس کے اندر یہ کہنا کہ وہ خیزر علیہ السلام ہی ہے یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ جب بات کے اندر تعویل ممکن ہے تو پھر اس بات پہ تعویل کی جائے گی لہٰذا یہ کہ وہ خیزر ایک رینک ہو سکتی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ جو خیزر ہو وہ اپنے تمام زمانے کے اولیوں کا سردار ہو اللہ کا یہ ضروری نہیں ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ این ممکن ہوں کہ وہ خیزر ہوں اور ساتھ میں نظام الدین اولیاء کہ وہ خادم ہو یا ان کے مرید ہوں اور تو اسی لئے وہ یہ سب معاملہ کر رہے ہیں تو یہ بھی چیز ممکن ہے کہ وہ خیزر علیہ السلام نہیں ہے باقی اس کی تفصیلات آپ کو اور فتاوہ رضویہ شریف میں مل جائے گیا آلہ حضرت نے اس کے بارے میں بہت طویل گفتگو کی ہے اور کچھ مثالیں بھی ایسی دین ہیں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ صوفیہ کا کلام جو ہوتا ہے وہ بظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے ڈیپ معینے جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں اسی طریقے سے نال اور نالین کے اوپر بھی آلہ حضرت نے کلام فرمایا ہے کہ نالین شریف کے جو یعنی ان کے مریدین کے نالین کے جو حفاظت کرنا ہے وہاں نالین سے مفسرین بعض آیتوں میں کیا مراد لیتے ہیں اور صوفیہ نالین کو کیا کہتے ہیں وہاں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ نالین سے مراد دونوں جہان بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی ولی کی بارگاہ میں جائیں تو نالین باہر رکھ کر آئے مطلب یہ ہے کہ دونوں جہان اپنے دلوں سے مطلب دنیا داری اور دنیا کے معاملات کو مراد یہ ہے دو نالین دو جہان سے مراد یہ ہے کہ جب نالین باہر رکھیں تو مطلب سب چیزیں آپ باہر چھوڑ کر آئے اور نالین کی حفاظت کرنا مطلب لوگوں کے جہان کی حفاظت کرنا اس طرح نال سے مراد زوجہ اور دوسرے معاملات بھی آلہ حضرت نے اس میں نکل کیا آپ اس کی پوری تفصیل پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ اعتراض کا جواب جو آپ بار بار اپنے بیانوں کے اندر دیتے ہیں لوگوں کو کہ اس کتاب میں یہ عبارت غلط لکھی ہے یہ عبارت غلط لکھی ہے تو آپ کو اس کی تفصیل فتح و رضویہ میں مل جائے گی ایک اور اہم بات ہے آلہ حضرت نے جو ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے اندر یہ جو لکھا ہوا ہے کہ نالین کی حفاظت کرنا تو اس کے اندر آلہ حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی استاد ہوتا ہے اور وہ اپنے شاگردوں کو جب سکھاتا ہے تو سکھانے کے دوران مثال کے طور پر اگر وہ ان کو تیر نہ سکھاتا ہے تیرا کی تو تیرا کی کے دوران جب ان کے شاگرد اپنے کپڑے یا جوتے وغیرہ کنارے پر رکھتے ہیں اور استاد بیٹھ کر وہاں کپڑوں کے پاس یا جوتیوں کے پاس بیٹھ کے حفاظت کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہمیرے شاگرد جن کو میں نے تیر نہ سکھایا وہ کیسا تیر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر اس شخص کا یہاں پر حفاظت کرنا کپڑوں کے پاس سمندر کنارے بیٹھنا یہ ندی کنارے بیٹھنا اور ساتھ میں یہ نگے بانی کرنا کہ یہ لوگ جو تیر رہے ہیں وہ کیسا تیر رہے ہیں تو یہ کوئی توہین والی بات نہیں ہوتی کوئی اس میں یہ سمجھنے لگے کہ استاد جی جو ہیں وہ چپلوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ وہ اپنے شاگردوں کی نگے بانی کر رہے ہیں کہ ان کو دیکھ رہا ہے ان کو سکھائی وی تعلیمات پر وہ کتنا عمل کرتے ہیں اور اگر کوئی ایسی اوچ نیچ ہوتی ہے تو وہ ان کو فوراں جا کر بچا سکے تو اس طریقے کے معاملات اور تعویلات جو صوفیہ کے کلام میں ہوتی ہے آپ ایک دفعہ فتح و رضویہ میں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی باقی رہا چشتی رسول اللہ اس کا جواب تو علماء اللہ سنت نے بارہا دے دیا آپ ایک مرتبہ اس کو سن لیں گے تو جو ہے آپ کا اتمران ہو جائے گا باقی سلسلے کے بارے میں عالی حضرت عظیم البرکت نے فرمایا ہے کہ بے شک مدار پاک جو ہے وہ ولی ہیں اس کے اندر کوئی شکشبہ والی بات ہی نہیں ہے باقی رہا یہ کہ کسی کی ولایت کے اندر یہ ضروری ہو اس کا سلسلہ جاری بھی ہو تو ایسا ضروری نہیں ہوتا ہزاروں صحابہ اسے گزرے ہیں مگر جو بیعت کا سلسلہ ہے وہ چند کے ساتھ ہے پھر بھی صحابہ کی ولایت کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے اگر بیعت جاری نہیں ہے یا ان کا سلسلہ جاری نہیں ہو سکا تو ان کی ولایت میں کوئی کمی ہے تو مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ نہ تو ان کی توہین کرتا نہ ہی ان کے خلقے میں لیتا مگر ان کے کچھ ماننے والے ایسے ہیں جو آلہ حضرت سے یا دوسرے اولیاء سے خاص اس لیے معاملات کرتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ کمپیر کرتے ہیں آپس میں ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ عوام و اہلہ سنت کے اندر غیر ضروری سوالوں کے اوپر بیان کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو نماز روزہ اور عقائد کے تعلق سے پختہ کریں بد مذہب سے جس طرح سے بغض ضروری ہے انہیں وہ بھی بتائے جس طرح اللہ والوں سے دوستی ضروری ہے وہ بھی بتائے مگر کیونکہ خود آپ کا حال ایسا ہے کہ بد مذہب سے آپ میل جول رکھتے ہیں ملتے جلتے ہیں تو اس لیے یہ سارا معاملہ ہے کہ آپ کہتے تو ہے کہ آلہ حضرت کی تحقیق کو آپ مانیں گے سب سے زیادہ لیکن بقول آپ کے آپ ان کی تحقیق کو نہیں مانتے جس طرح آپ نے کہا کہ موتبر ہے تو پھر یاد رکھیں کہ ہم آپ کی تحقیق سے زیادہ اچھی اور بہتر تحقیق پھر آلہ حضرت کے سمجھتے ہیں ان کی بات آپ کی بات سے زیادہ موتبر سمجھتے ہیں تو ان کی سب باتیں ماننی چاہیئیں اس طرح میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو آلہ حضرت کی تحقیق موتبر لگتی ہے تو آلہ حضرت کی دوسری باتوں کو بھی آپ کو ماننا چاہیے جس میں آلہ حضرت نے فرمایا کہ غوث آزم کا جو ہے وہ مرتبہ افضل ہے مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو یہ بات کو تسلیم کر لینا چاہیے دوسرا یہ کہ آلہ حضرت نے فرمایا بد مذہب سے میل جول رکھنا حرام ہے آپ کو وہ بات بھی پھر آلہ حضرت کی تحقیق زیادہ اچھی آپ کو لگتی ہے تو وہ بھی ماننا چاہیے باقی یہ کہ دیوبندیوں کے پیچھے یا وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور ان کو سلام کلام کرنا ناجائز اور حرام ہے یہ بھی آلہ حضرت کا ہی کلام ہے یہ بھی آلہ حضرت کی تحقیق ہے تو آپ کو اس میں بھی مان لینا چاہیے مگر آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات کرتے ہیں کہ جو آپ کے کام کی ہوتی اس کو مان لیتے ہیں جو کام کی نہیں ہوتی وہ اس کو نہیں مانتے بعض لوگ اس میں یہ اتراز کرتے ہیں کہ مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا جو معاملہ ہے کہ وہ تابعی ہیں تب تابعی ہیں اس لئے غوثِ آزم سے مطلب الگ الگ لوگ اس کے اندر بات کرتے ہیں اس کا جواب جو ہے مفتی شریف الحق امجدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے انداز میں دیا ہے آپ ایک دفعہ ان کی کتاب ملازہ فرمایا تو آپ کو مل جائے گا انہوں نے فرمایا کہ غوثِ پاک جو ہوتے ہیں یعنی جو غوث غوثِ آزم کا مرتبہ ہے وہ بڑے بڑے بعض ایسے تابعی ہیں جن کو چھوڑ کر باقی تابعیوں سے افضل ہوتا ہے اس لئے یہ تو بحث ہی ختم کہ وہ تابعی ہیں تو ان سے افضل غوثِ آزم کیسے ہو گئے کیونکہ اس کا جواب دے دیا کہ غوث جو ہے بعض بڑے تابعی کو چھوڑ کر سب سے افضل ہوتے ہیں تو اس لئے یہ اس بحث میں پڑھنا ہی بیکار ہے اور عوام کو اس بحث میں ڈالنا ہی بیکار ہے کہ سلسلہ جاری ہے یا سوختِ باقی رہے یا اللہ حضرت کی تحقیق کو ماننے والی بات تو آپ کو مکمل ماننا چاہیے کہ غوثِ آزم کا مرتبہ جو ہے وہ ان سے افضل ہے لیکن آپ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اسی راہ پر رہے ہیں کہ کسی پرسنیلٹی کی ایک بات مانتے ہیں دوسری نہیں مانتے جس طرح آپ جو ہے نا سبہ سناوی شریف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک عبارت اس کی مانتے ہیں دوسری نہیں مانتے تو یہ مختصر جواب تھا باقی ایک کلپ آپ کے اور ہیں انشاءاللہ میں اس کا بھی جواب دوں گا جس میں آپ نے غوثِ پاک کے بارے میں کلام کیا ہے اب اپنی خضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں خضا کیلکولیٹر ڈاٹ ایس ایم سوارسی ڈاٹ کام پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا